موسیقی اسلام علیکم میں آپ کی میزبان بینہ خان 99 اسپیشل میں ہم لے کر آئے ہیں آپ لوگوں کے لیے سبردست پرگیام ماں تجھے سلام اے ماں تجھے سلام جیسے کہ آپ سب کو بتا ہے کہ آج پوری دنیا میں ماں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے ماں وہ ہستی ہے جو بغیر کسی غرص کے بغیر کسی مقصد کے آپ سے پیار کرتی ہے آپ سے محبت کرتی ہے آپ کے لیے اپنا سب کچھ وار دیتی ہے اور کبھی حساب نہیں مانگتی کبھی بدلہ نہیں مانگتی بس بس صرف آپ کو خوش دیکھنا چاہتی ہے ماں جیسی ہستی دنیا میں ہے کہاں کہیں ملے گا نہ بدل چاہے ڈھونڈ لے سارا جہاں آج ہمارا جو سپیشل پرگیام ہے ماں کے اوپر تمام دنیا کی ماں سب سے پہلے تو سلام 99 نیوز چینل کی جانب سے اور آج اس 99 سپیشل پرگیام میں ہمارے ساتھ ایک بہت ہی خاص بہمان ہے ان کا تھوڑا سا تعرف کرانا چاہوں گی تعرف تو ان کا بہت زیادہ ہے کیونکہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ شائر بھی ہیں اور گلوکار بھی ہیں موسیقار بھی ہیں اور پیشے کے حساب سے ہیں ڈاکٹر اور جناب ڈاکٹر بھی کس کے دل کے ڈاکٹر اور بات جب دل کی ہوتی ہے نا تو دل جڑا ہوتا ہے کس سے محبت سے اور لفظ محبت پہ جو نام سب سے پہلے آپ کے دماغ میں آتا ہے وہ ہوتا ہے ماں تو جناب ماں کے اوپر اردو کی پہلی مستنت کتاب انہوں نے لکھی جو آج ہمارے گیسٹ ہیں بھئی یہ کتاب ماشاءاللہ جب آپ ڈیٹیل اس کے بارے میں ہم اپنے گیسٹ سے ہی سنیں گے پہلے میں نام بتا دوں آپ بتا رہے ہیں انتنی ساری ماشاءاللہ قابل ایک مہمان ہے لیکن نام کیا ہے نام بھی بڑا ان کا سپیشل ہے جناب نام ہے ان کا ڈاکٹر سکندر علی شیخ اور ان کا تخلص ہے مترب تو ہم پہلے ویلکم کرتے ہیں پھر اور بھی بہت ساری باتیں ہیں لیکن ہم اپنے گیسٹ کے ساتھ مل کے آپ لوگوں کے ساتھ کریں گے اسلام علیکم ویلکم اسلام کیسے ہیں جناب ڈاکٹر صاحب میں بلکل ٹھیک ہوں سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ اس پروگرام میں آپ نے مجھے بلایا اور اتنا خوبصورت تعریف کرایا میں کہوں گا اسے مقتر سے تو نہیں ہے کہ جامعہ تعریف کرایا بہت شکریہ لیکن یہ کہ ماشاءاللہ آپ ہیں بھی بہت خوبصورت کمپیر اور اس لحاظ سے آج ماں کا دن بھی منا رہے ہیں آپ بھی ماں ہیں بلکل تو آج ماں پہ بات کرتے ہیں بلکل اپنی کتاب کے بارے ہیں پہلے آپ بتائیں کیونکہ وہ کتاب مجھے پڑی ہے اندہ اندہ شایری ہے لیکن وہ سب ہم سنیں گے جناب متر ساب سے پہلے تھوڑی اپنی کتاب کا نام سے ستارٹ کریں جناب آپ نے بہت نام باتا ہے جناب اپنی نام بہت 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 شایر سے جناب سر پہ رحمت چھانک کی باتیں سر پہ رحمت چھانک کی باتیں آو مترب ماں کی باتیں واہ اندہ جب کتاب کے بات کرنے کا ذکر تو مجھے پہلے اور اللہ تعالی نے مجھے پہلے اس نے پہلے لاکہ شایر لاکہ دیوان لیکن مجھے اہم موضوع پر کسی نے اتنی توجہ نہیں دیتی لیتیل میں کتاب جو نہیں دیکھتی شاید کی وجہ یہ کہ میری والدہ ماجدہ مرحومہ حضرت شاہ علی اللہ محترز دیلوی کی پڑکوتی تھی ماشا اللہ اور مجھے گھرانے کا ہوں اور والد علیگر ایڈیویرسٹی کے گریجویٹ تھے تو علمی اور روحانی ماحول ملا ہے تو اس حوالے سے میں نے پھر جو ماں کو ایک انداز سے دیکھا ہے وہ میں آپ کو شیئر کروں گا کتاب کا نام بہت سارے آیتیں میرے ذہن میں لیکن میں نے اس کا نام پھر بڑا غور طلب فارسی میں رکھا بہشت زیر پا یعنی اردو میں اسے کہیں گے قدموں تلے جنت سنن نسائی میں یہ حدیث بھی ہے ماں پر کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے اور ہم دیکھئے اس جنت کو چھوڑ کے پتہ نہیں کہاں کہاں مارے مارے پھر رہے ہیں جنت کی تلاش میں بلکل صحیح میں یہ کہتا ہوں کہ جب بھی ماں کے پاؤں دباؤں خوب دعائیں دیتی ہے جب بھی ماں کے پاؤں دباؤں خوب دعائیں دیتی ہے میں نے اپنے ہاتھوں سے خود جنت چھو کر دیکھی ہے واہ واہ بہت عطا جنت چھو کر دیکھی ہے واہ واہ یہ ہوا ہے تاہر بھائی ہیں طوال طوال ڈیتار اب جب بات آئی ہے آپ نے کہا کہ سب سے پہلے ماں کا جب تصور آتا ہے زین میں تو میں اس کو ماں کو اس طرح لیتا ہوں کہ میں نے دل اور جان سے کی ہے میں نے دل اور جان سے کی ہے ان قدموں کے نشان سے کی ہے رب سے مجھ کو عشق مترب پہلی محبت ماں سے کی ہے واہ 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 پہلی محبت ماں سے کی ہے اب میں ثابت کیسے کروں گا دیکھیں چھوڑا بچہ ہوتا ہے تو رو رہا ہوتا ہے تو کبھی خالہ اڈالی تھی کبھی پوپی کبھی چنجی پھر کوئی بزرگ ہستی ہماری کہتی ہے کہ بچوں کو کیوں روڑا رہے ہو اسے ماں کی گوز میں دیتے ہو ابھی چپ جائے گا وہ جیسی ماں کی گوز میں دیتے ہیں بچوں فوراں چپ جائے گا چپ جاتا ہے بلکل پہلی محبت اس سے کیا ہوئی ماں ہوئی وہ ماں کے لمس کو محسوس کر لیتا ہے ماں کے خوشبو وہ محسوس کر لئی وہ ہوتے ہیں کہ جب دے چپ ہوتا ہے جب دے چاکتے ہیں پہنز کرتے ہیں جب محرمت بچ پہنز کرتے ہیں وہ وہ ماں کی ہوتی ہے میں نے کمپیر بھی کیا اور یہ کنجیب انداز میں از امرڈنسی کارڈیولوجسٹ میں تبتے ہیں میں نے اسلامباد میں میں نے لیکچر دیا تا فیزر پیسی کہ ماں اور دل میں کیا پرک ہے دل کی کانفرنس تھی ان کی تو میں نے دیکھا ہے کہ جیسے دل ہے اور ایک ماں ہے اب دل جب پوری جسم کو خون دیتا ہے پوری جسم سے گندہ خون دل میں آتا ہے دل سے فیبلوں میں جاتا ہے وہاں اوکسیجن ملتی ہے پھر وہاں سے وہ واپس ایورٹا کے ذریعے پوری جسم کو جاتا ہے جب پوری جسم کو جاتا ہے تو باقی تھوڑا سا خون بچ کے واپس آتا ہے وہ کورنری آٹریز جو دل کو سپلائی کرتی ہیں وہ ان کے لیے دیتا ہے بلکل ماں بھی اسی طرح سے تمام بچوں کو کھلانے کے بعد جب کچھ کھانا بچ جاتا ہے وہ پھر اپنے لیے باسی روٹیو پاکی ساتا ہے بلکل ایگریڈ اسی طرح سے ماں کے پیٹ میں بچہ سو مہینے کا جب ہوتا ہے تو وہ اس کو اللہ تعالیٰ اپنے پاور کے ذریعے جنریٹر اس کے ذریعے اس کے دل میں دھڑکن پیدا کر دیتا ہے جو نوے نوے سال تک چلتی ہے اور انسان کی خدمت کرتی رہتی ہے بلکل اسی طرح ماں جب اپنے پیٹ میں بچوں کو پالتی ہے اپنے شکم میں پالتی ہے تو وہ بھی دم آخر تک اولاد کے اور اپنے دم آخر تک وہ اس کی خدمت کرتی ہے نہ ستائش کی تمنا نہ سلے کی پرواہ بلکل اس لئے میں یہ کہتا ہوں کہ ماں کی جو محببت ہے وہ بیلوس ہے ہم سارے مشروط محببت کرتے ہیں ماں ہم سے بیلوس محببت کرتے ہیں بلکل کسی شایر نے کیا خوب کا ہے نا موتی صاحب کے پوچھتا ہوں جب میں کہ محببت ہے کہاں پوچھتا ہوں جب میں دنیا میں محببت ہے کہاں تو مسکرا دیتا ہوں میں اور یاد آجاتی ہے ماں تو مسکرا دیتا ہوں جب میں محببت کی تو مسکرا دیتا ہوں میں انگلینڈ گیا ماں میرے لانچنگ گئی پوچھتا ہوں اس سے پہلے آپ مجھے بتائیے کہ آپ کیسے بچے تھے آپ نے اپنی اممہ کو بہت تنگ کیا یا نہیں تنگ کیا دیکھے یہ ایک سوال آپ مجھ سے بوزرین ہیں کہ میری ماں جاچوں کی دنیا سے تو روانسا ہوتا 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 لیکن من صورتا ہوتا میری مان میں ہمارتز و ٹھیک سر و بیٹھ پر ہیٹھ پر ایک ایسیو چاہتا میرے بڑے بھائی کا ایکسیدنٹ ہو گیا تھا تحرہت دفع ہے مان کو مجھے دیابیٹک مہرپیتی ہو گئی وہ ہمارے میں پڑھے گئی تو مجھ سے کبھی کبھی کہتے ہیں کہ کان جا رہا ہے میں نے کہتے ہیں کہ امی کا فیلینک کو جا رہا ہوں امی کہتے ہیں کہ امی کیا گا جا رہا ہوں تو میمی کی کمر امی کیا گا تھا ہاتھ کیا توڑا کوydے ہوسکتا تھا جو بات لئے جالتی تو نہیں ہے میں نے پھون دنیا کے لامی کمور پھر تو ہفته میں دو ایک تفہر یہ کہتا تھا بعد امی کی تجھوڑی حالی کی کمور پھر امی کی ماشا اللہ نے بخشی کہ ان کے لام کی جانے پھر میں نہیں رویا لیکن ایک دم بایٹھا وہ میں رو رہا تھا تو میری بای بای مجھ سے پوچی لگی کیا آپ کی رو رو ہیں کیا اوپین folding ووچھا جاتا رہا۔ Counter았어 میاں ویدου کو منز شسائن رہا۔ جب تماما موجود اس tunج میں احساس اگر اس بارت کو خ campرہ پسندا در بھی ان کیا اوپین ہوگا۔ سبست چلاتا میں نیا نہیں райona شاعة نہیں آسا یہی تو فرق ہے نا ماں اور آلاد میں بس یہ کہ کہ میں پھر چلا گیا کبرستان رات کے تین بجے وہ امی کے سرانے بیٹھ کے روتا رہا وہاں سے واپسی میں کچھ اشار آئے کہ ماں کی یادوں نے مجھے آج ستایا گھر پر ماں کی یادوں نے مجھے آج ستایا گھر پر آج پر رویا تھا جب ماں کو نہ پایا گھر پر آج بھی کانوں میں یہ ماں کی سدا آتی ہے میرے بچے تو ابھی تک نہیں آیا گھر پر یہ کوئی نہیں پوچھتا ہمیں ایک جملہ کہتی تھی ماں ٹڈولے پیٹ کو بیو ٹڈولے جیب کو اب ہمیں ہسی آتی تھی جملے پر لیکن ماں ہمیشہ آپ کی یا کسی کی بھی ماں ہو اور آپ بھی اپنے بچے سے یہ پوچھتے ہوگی تمہا کھایا نہیں کچھ اور جلدی سو جانا آج تو دو ہی فکر ہوتی ہیں جلدی سو جائے اور آرام کر لیں بہرحال ہمیں جو کتائیاں ہم سب خطاوں کے بدلیں ہیں تو میں اللہ سے دعا مانگتا ہوں اور کہ اللہ تعالی مغفرت میری ماں کی کرے اور میری ماں کے ساتھ ساتھ آپ سب کی ماں کی اگر حیات ہیں تو ان کو سہتمند رکھیں اور جا چکی ہیں تو ان کی مغفرت فرمائے تو میں اس کو کہوں گا کہ مدس دے کے حوالے سے کہ عشق و محبت عشق و محبت عشق و محبت حسن و جمال کا موسم ہے عشق و محبت حسن و جمال کا موسم ہے ہر موسم کمال کا موسم ہے ایک دو پل کی چاہت کا یہ نام نہیں ماں کی محبت سارے سال کا موسم ہے سارے سال کا موسم ہے اور اللہ کرے کہ ہم سب بھی اپنی ماں سے سارا سال محبت کریں بلکل اور ان کی ضرورتوں کو پہچانے اور ہمیں بھی اللہ توفیق دے لیکن ہمیں بھی خدمت لیکن ہمیں کہتے ہیں بڑے لکھی ہیں مدد صاحب یہ بھی بڑے نصیب کی بات ہوتی ہے اور ایک بیٹھا ساکتے ہیں اور بڑے بڑے چار پانچ چیز بڑے 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 لیکن ہمیں خدمت نصیب نہیں ہوتی اللہ کی طرف سے خدمت بابا اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ نے مجھے فری مدیکل کیمپس اور اس کام کے لئے تو اللہ کے قرم سے یہ چیز مجھے 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 ایک دن امی کی بیٹ سور کی ڈرسنگ کر رہا تھا تو امی تکلیف سے کیا کر رہا ہے تو میں نے کہا امی میں بہت برا ہوں آپ کو تکلیف دیتا ہوں کہنے کی طرح میں پاس آیا تو میرے ماں سے بیٹھار کیا کہ نہیں تو ہی تو میرا سب سے اچھا بچہ ہے ماشاءاللہ تو میں نے پھر امی کے سرحانے لکھے لگایا کہ در سے محبت در سے شرافت در سے وفائیں دیتی ہے در سے محبت در سے شرافت در سے وفائیں دیتی ہے ماں بیچاری بستر پر ہو پھر بھی دعائیں دیتی ہے ماں بیچاری بستر پر ہو پھر بھی دعائیں دیتی ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک بڑا مشہور قصہ ہے پورا تو میں نہیں سنا سکتی سب ٹائم کم ہے لیکن اس کا جو مطلب تھا جو اس کا مفہوم تھا وہ یہی تھا کہ جناب ماں جو ہوتی ہے اس کی دعا میں اس کی کسی بھی چیز میں کوئی غرض کوئی مطلب کچھ بھی نہیں ہوتا آپ اس کے ساتھ کتنا ہی برا کر لیں ہوتا ہے نا آج کل کی بچوں میں تو یہ بہت دیکھنی میں آیا ہے زبان چلا دیتے ہیں جھڑک دیتے ہیں بہت دیتے ہیں لیکن ماں ایک ایسا رشتہ ہے جو سارے رشتوں کا کردار نبھا سکتی ہے لیکن ماں کا کردار کوئی رشتہ نہیں نبھا سکتا ہے اس کیا کہ ماں آپ کے دنیا میں ہزاروں رشتے ہوتے ہیں ہم کئی رشتے لے کر آسمان سے آتے ہیں کئی ہماری دنیا میں ہوتے ہیں ماں سب رشتے نبھا لیتی ہے لیکن ماں کا کردار کوئی نہیں سرطاپا محبت ہے بالکل سرطاپا محبت ہے وہ کون ہے ماں ہے ایک سایہ شبکت ہے وہ کون ہے ماں ہے ایک خونٹا ہے رشتوں کو جو باندے ہوئے رکھے ایک خونٹا ہے رشتوں کو جو باندے ہوئے رکھے کمبے کی جو طاقت ہے وہ کون ہے یہ بات بھی ہے صورتہ جو بہتری نہ پیاری آپ نے بھی دیکھا ہوگا یہ ہمارے جو ہمارے جو زندگی ہمارے آنکہ کے سامنے ہماری رشتدارن میں جو بھی کہ ماں سایات ہوتی ہے سرے بچے ہلاں ہلکے اللہ کلے 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 تو وہ پہلے والدکی الحب چیز مجھے پہلے والدکی سے کچھ وہاں ہے مومیں تھے اکیئے پہلے میرے ہمیں جانب ہم نے انگلین بھائیوں کیا نے انگلین بھائی چیز ساکھ شہر رکھائی اور موضو دنیا تو وہ ہمیں جانب کو سückہ رہے ہیں وہاں مجھے پہلے والدک کچھ چیز ساکتے ہیں باپ پہ آپ نے کچھ نہیں لکھا تو میں نے کہا ہی باپ پہ بھی میری کتاب آری ہے اس کا نام ہے سائبان ماشاءاللہ زبردست اگر میں پہلا کتاب باپ پہ لکھا تھا کہ میں نے پہلا کتاب آپ کے انتقال پہ لکھا کہ گھر میں ایک مہربان رہتا تھا ورنہ خالی مکان رہتا تھا گھر میں ایک مہربان رہتا تھا ورنہ خالی مکان رہتا تھا جب تلک میرا باپ تھا زندہ سر پہ ایک صاحبان رہتا تھا اور ان لوگوں کے لیے جو پیری مریدی میں دنیا آپ نے زائع کر رہے ہیں ان کے لیے میرے شہر ہے کہ ساتھ میں والدین گھر نہ رہیں ساتھ میں والدین گھر نہ رہیں ہم یتیم و یسیر رہتے ہیں ساتھ میں والدین گھر نہ رہیں ہم یتیم و یسیر رہتے ہیں میں کیوں پیری مریدی سب کی کروں گھر میں دو زندہ پیر رہتے ہیں وہاں 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 گھر میں دو زندہ پیر رہتے ہیں وہاں 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 زبردست میرا دوست کہنے لگا دعا صاحب امی آپ کے ساتھ رہتی ہیں ہم ماشاءاللہ چھے بہن بھائی ایک بھائی کا انتقال ہو گیا کہ امی آپ کے ساتھ رہتی ہیں میں نے کہا اسکیوز می لیٹ می کریکٹیو جتنی اوقات میری میں اس اوقات میں رہتا ہوں واہ واہ چھوٹی سی ایک بات مگر ایک سچی بات میں کہتا ہوں کوئی مجھ سے پونچے مطرب ماں کے ساتھ میں رہتی ہے میں کہتا ہوں نہیں میں اپنی ماں کے ساتھ میں رہتا ہوں بہت اتنا سچی بات ہے ماں جو میں نے دیکھا اس کو کئی پہلوں سے دیکھا کہ مشکل ہو آلات مگر کب ڈرتی ہے یہ جو آپ نے فرمایا مشکل ہو آلات مگر کب ڈرتی ہے یہ بچوں کی خاتر جیتی مرتی ہے ہم سارے مشروط محبت کرتے ہیں ماں ہم سے بیلوس محبت بیلوس محبت شرط ہیں ہماری محبتوں میں اب میں آپ کو اس طرح بتاؤں کیوں میں اسے دیکھتا ہوں کہ میں نے پھر جب سب نے سوال کیا کہ ڈر صاحب آپ نے ماں پر جو لکھا ہے تو باپ پہ بھی لکھیں میں نے کہے میں چلنا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن اور حدیث کے حوالے سے تو حدیث پاک سناوں جو تمام کتابوں میں ملے گیا اب میں سوچ رہا تھا یا اللہ میں اس حدیث کو کیسے لکھوں مشکل حدیث ہے لیکن اس کو شاعری میں فٹ کرنا اللہ پاک نے مجھے عطا کر دیا اب میں نے اس کو لکھا کیسے دیکھیں اس کا جواب ہے میرے نبی پاک نے مطرب جینے کا انداز سکھایا میرے نبی پاک نے مطرب جینے کا انداز سکھایا ہم کو پیار سے سب سمجھایا ہم سے جو کچھ بھی فرمایا حکمِ خداوندی پہنچایا باپ کی عزت حرمت عظمت لازم ہے یہ سمجھیں آپ باپ کی عزت حرمت عظمت لازم ہے یہ سمجھیں آپ پہلے ماں ہے پہلے ماں ہے پہلے ماں ہے پھر ہے باپ پھر ہے باپ بہت اندہ بہت اندہ زبردست باپ کی عزت حرمت عظمت لازم ہے باپ پہلے ماں ہے 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 سمجھیں آپ یہ ادھیس پاکی مکمل جو بوری شاعری میں پھٹھو ہے بہت اندہ اللہ تعالی کا کرم ہے آپ جو شروع میں فرمائری دی یہ ماں کبھی میرا دوس امریکہ میں مجھ سے لپٹ کر روتے تھے کہ دار صاحب ہماری ماں چلی گئے ہم جا نہیں سکے پاکستان تو اب ہمیں گرین کارڈ میں مل گیا سب کچھ مل گیا سیڈیسٹشپ لیکن ایک دکھ ہمیں مارے دیتا ہے ہم چلے آتے اور گیلی مٹی کو جا کے چپڑی آتے تو میں کہتا ہوں یار تم بھبراہوں نہیں ماں کبھی نہیں مرتی یار ماں کا مرتی ہے نیسار کا وفاؤں کا عظمت کا ہے نشان نیسار کا وفاؤں کا عظمت کا ہے نشان زندہ ہے جب بھی ماں وہ مر جائے جب بھی ماں جب بھی ماں جس پر یہ دل نسار ہے جہاں بھی نسار ہے دنیا میں پیار ہے تو فقط ماں کا پیار ہے اس کی محبتوں کا کہیں کچھ شمار ہے یہ این خاص رحمت پروردگار ہے نیم البدل زمانے میں اس کا کوئی کہاں زندہ ہے جب بھی ماں وہ مر جائے جب بھی ماں دامن میں ماں کے صرف وفاؤں کے پھول ہیں ہم سارے اپنی ماں کے پیروں کی دھول ہیں اولاد کے ستم اسے ہسکر قبول ہیں بچوں کو بخش دینا ہی ماں کے اصول ہیں اس کی محبتوں کو کروں کس طرح بیان زندہ ہے جب بھی ماں وہ مر جائے جب بھی ماں رب جہاں نے ماں کو یہ عظمت کمال دی اس کی دعا پہ آئی مصیبت بھی ٹال دی قرآن میں ماں کے پیار کی اس نے مثال دی جنت اٹھائی ماں کے قدموں میں ڈالتی شبکت کا ہے ٹھکانہ محبت کا آشیاں زندہ ہے جب بھی ماں وہ مر جائے جب بھی ماں اور ہم نے کیا کیا دن رات پال پوس کے اس نے بڑا کیا آپ یہی کر رہے ہیں نا دن رات پال پوس کے اس نے بڑا کیا گرنے لگا تو ماں نے مجھے پھر کڑا کیا کیسی بھاگتی ہے بچے کو پکڑنے دن رات پال پوس کے اس نے بڑا کیا گرنے لگا تو ماں نے مجھے پھر کڑا کیا دس لال اس نے پال دیئے اُف نہیں کہا ہمیں ایک ماں کو پال نہ پائے یہ کیا کیا قربانیوں کا نام وفاؤں کی داستان زندہ ہے جب بھی ماں تو مر جائے جب بھی ماں زندہ ہے جب بھی ماں تو مر جائے جب بھی ماں یہ بینر صاحب آپ کے لئے یہ میرا تحفہ اور ابھی یہ پاکستان میں لاؤنج نہیں ہوا ہے لیکن آپ کے لئے خاص طور سے ملائے تھا واہو بہش دیرپا قدمو تلے جنرل تینکیس سو مچ اب تک کہ جتنے بھی طوفے مجھے ملے ہیں سب سے بہترین طوفہ ہے یہ ماں اور یہ کتاب میں نے بہت تو نہیں پڑی لیکن جتنے بھی پڑی ہے بہترین کتاب ہے اور جلد از جلد پاکستان میں بھی آئے گی انشاءاللہ ابھی لام جونے والی انشاءاللہ تینکیس سو مچ بہت شکریہ جی جناب 99 نیوز چینل کی طرف سے دنیا کی تمام ماں کو سلام آپ کے دم سے ہماری زندگی میں رنگ ہے لبوں پہ اس کے کبھی بد دعا نہیں ہوتی لبوں پہ اس کے کبھی بد دعا نہیں ہوتی بس ایک ماں ہے جو کبھی خفا نہیں ہوتی اپنی ماں کا خیال رکھئے آپ کی ماں کو آپ سے زیادہ کچھ نہیں چاہیے تھوڑا سا پیار چاہیے آپ کا اور تھوڑا سا آپ کا وقت چاہیے اپنی ماں کی قدر کیجئے اپنی ماں سے پیار کیجئے نائنٹی نائن نیوز چینل کا پرگام نائنٹی نائن سپیشل آپ لوگ کو کیسا لگا کومنٹ میں لکھے ضرور بٹائیے گا پرگام کو لائک ضرور کیجئے گا اور جناب چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مدبولیے گا بینہ خان کی طرف سے اللہ حافظ یہ گیت میں آپ کے لئے پیش کر رہا ہوں اور اس سے پہلے میں بینہ صاحبہ کا شکریہ وزا کروں گا اور ان کی بہت محبت ہے کہ مجھے یہاں بلایا اور یہ میں اپنی ماں کے لئے کتاب نہیں لکھی سب کی ماں کے لئے لکھی ہے مجھ سے جو کبھی مر کے جدہ ہو نہیں سکتی وہ ہستی اجا ماں کے سبا ہو نہیں سکتی حالات کی گردش سے زمانے سے خفاؤ لیکن میری ماں مجھ سے خفاؤ ہو نہیں سکتی یہ گیت پیش قدمت آپ کے لئے موسیقی 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 ہر ماں کی دروازے پر بس آنکھ جمیں ہوتی ہے موسیقی بچے جب تک نہ پہنچیں ماں جاگ رہی ہوتی ہے ماں کی ساسیں اور جیون اپنے بچوں کے نام موسیقی 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 موسیقی